زنپد مینپوری کے اوچھا تھانہ شیطر میں سوڑ سٹکر سے آگ لگنے سے جڑما بہنوں کی جل کر علاج کے دوران موت ہوئی ہے پردنوں میں کوہرہ مچا ہوئے آلہ ادھکاری موقع پر پہنچے ہیں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ معاملہ زنپد مینپوری کے اوچھا تھانہ شیطر کا ہے جہاں چھت پر بنے کمرے میں رجائی میں بچے سو رہی تھیں اسی دوران سوڑ سٹکر سے آگ لگ گئی اس میں دونوں جڑما بہنیں گمبی روپ سے جل گئی تھی جنہیں اسپتالم بھرتی کر آیا گیا جہاں گمبی حالت کے چلتے سیفر ریفر کر دیا گیا جہاں علاج کے دوران دونوں بچیوں کی موت ہو گئی ہے پردنوں کو رو روک اور برا حال ہے کمرے میں رکھا سارا سامنزل کر راک ہو گیا تھا بچیاں بھی گمبی روپ سے جل چکی تھی بچیوں کی لگوہ عمر چھے ماہ برس بتائی گئی ہے دونوں بچیاں ردی شردی ایک شاہد چار پائی پر سو رہی تھیں اسی دوران سوڑ سٹکر سے آگ لگی ہے جس میں دونوں بچیاں گمبی روپ سے جلچ گئی ہیں ان کی علاج کے دوران مرتی ہو گئی ہے پردنوں کا رو روک اور برا حال ہے مرحل سٹکر سے آگ لگی ہے اور اسے ریای کے اوپر جو جڑی پری اس سے بچوں کا چہرہ جل گیا بچی اس پر سے آگ لگی ہے اچھا گھٹ میں سوپنا یہ بھی مل رہی ہے کہ ماں نے نیچے چرپائی کے نیچے آگ جلا کے رکھ دیا اس سے آگ لگی تھی ہاں ایسا کوئی مہین ہے پروپ نہیں مرلات کیونکہ اگر میچے سے آگ لگی ہوتی تو بچوں چرپائی نیچے سے جلتی تو ریای میں آگ نہیں لگتی تو بچوں کی پیش جلتی ہاں ایسا لیے بچیاں دونوں سو رہی دی روم میں اور سوٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی جس سے بچیاں جل گئیں جلنے کے بعد میں انہیں دیشتک ہاسپیٹل مین پری لے کے گئے مین پری سے ڈاکٹر نے انہیں سہپائی کے لیے ریفر کر دیا سہپائی پہنچ کے بیڈ مٹ کیا تو ڈاکٹر نے انہیں مرت گھوسٹ کر دیا اچھا کتنے دنوں کی تھی بچیاں بچیاں چھ مہینے کی تھی دونوں ٹوئنس تھیں ساتھی پیدا ہوئیں ساتھی ختم ہو گئیں اور لائٹ سے ہی آگ لگی جس سے آگ اتنے بیان کر دی کہ سارے کمرے کا چوبھی سامانتہ سبھی جل گیا جس سے آگی tasty علیية بچیاب